وہ کراچی جس میں میرا لڑکپن نوجوانی اور جوانی گزری وہ کراچی ایک اعتبار سے دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کیا جا سکتا تھا مطلب وہاں ہر ہر محلے میں دو تین نادر روزگار ہستیاں موجود ہوا کرتی تھی اور ان میں سے اکثر کو نام و نمود سے کوئی مطلب نہیں تھا ان میں سے نوے فیصد سے زیادہ جو فخر روزگار ہستیاں ہیں وہ بالکل گمنام رہ گئیں بلکہ زندہ بھی تھی تو گمنامی ہی کے جیسے ہجرے میں رہیں اور اس سے باہر نکلنا انہوں نے پسند نہ کیا تو مطلب یہ وہ کراچی نہیں تھا مجھے سچی بات ہے کہ جو لوگ سن اسی کے بعد پیدا ہوئے ہیں کراچی میں یا چلو پاکستان بھر میں مجھے ان کے سلسلے میں ان کی طرف سے افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑے لوگ نہیں دیکھے انہوں نے فطری انسان نہیں دیکھے انہوں نے چلتے پھرتے استغنا کے جو مجسمیں ہیں وہ نہیں دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول جس میں ہر آدمی کی انفرادیت محفوظ اور ظاہر تھی مطلب ہر آدمی کوئی نہ کوئی ایسا وصف کوئی نہ کوئی ایسا شغل رکھتا تھا جو اسے باقی تمام لوگوں سے منفرد کر دیتا تھا اب نہ انفرادیت رہی نہ اجتماعیت رہی تو اس ماحول میں پلنے بڑھنے والے لڑکوں کو بلکل پتہ نہیں ہے مطلب پتہ تو ہوگا لیکن بلکل مشاہدہ نہیں ہے کہ بڑا آدمی اور بلکل نیچرل آدمی جس کو اپنی مطلب پوزیشن وغیرہ سے یا اپنا نام بنانے سے ذرہ برابر دلچسپی نہ ہو وہ کیسا ہوتا ہے مطلب پتہ نہیں ہے